اسلام علیکم گائز اگر آپ نے ابھی تاک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے اور ساتھ ہی میں مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے اگر آپ ہم سے لائیو چٹ چیٹ کرنا چاہتے ہیں چلیئے آپ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں تینکیو جب سامپ زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے اور جب سامپ مر جائے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہیں وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں مگر ایک ماچس کی تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا شاید آپ طاقتور ہوں مگر مت بھولو کہ وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے مجھے ایک عظیم بزنسمن کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا اس انٹرویو میں اس نے دلچسپ باتیں کی دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشخال نہیں ہو سکتا انسان کی معاشی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز خود کرتا ہے کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں اگر تعلیم سے روپیہ کمایا جا سکتا تو آج دنیا کا ہر پروفیسر عرب پتی ہوتا اس وقت دنیا میں ساڑھے نو سو عرب پتی ہیں ان میں سے کوئی بھی پروفیسر یا ماہر تعلیم شامل نہیں دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑے لکھے لوگوں نے ترقی کی یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں اور یہ لوگ ڈگرییاں حاصل کرنے کی بجائے طالب علم کے دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں کامیابی ان کو کالیج یا یونیورسٹی کی بجائے کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے میں نے زندگی میں کبھی کالیج نہیں جوائن کیا میری کمپنی میں اس وقت اعلیم یافتہ تیس ہزار مرد اور خواتین کام کرتے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگ مجھ سے اکل اور دماغ میں بہت بہتر ہیں لیکن ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں انہیں اپنے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتبار نہیں اگر کوئی شخص میرے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی کر سکتا ہے بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے دنیا میں ہر چیز کا متبادل مجود ہے لیکن محنت کا نہیں دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں لیکن کام کرنے والوں کے لیے ساری دنیا کھلی پڑی ہے وہ بچپن میں کہتے تھے نا کہ لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا گھر صاف کرو اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے اور میں ساری زندگی صرف مسجد سمجھتا رہا کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار بنے رہو ایک دن ہم نے چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہونی اے ہمارے پاک پروردگار ہمیں ایسی موت دے کہ لوگ بعد میں اگر ذکر کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں تقدیر سے لڑنا چھوڑ دو اور تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو بن مانگے ہی سب مل جائے گا کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں خوش مزاج لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میں نے اکثر خود کو اداس پایا ہے موہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں بلکہ وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے خوشیاں پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی اس لیے امیر ہونے کا انتظار مت کرو کہ امیر ہوں گے تو ہی خوش ہوں گے خوشیاں تو مفت میں ملتی ہیں خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیجئے سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی بلکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے کبھی اس سے جوٹ مت بولو جو تم پر بھروسہ رکھتا ہو اور کبھی اس پر بھروسہ مت کرو جو تم سے جوٹ بولتا ہو کسی کو معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے اس کو دوست بنا لیا جائے صرف ایک احد کرنا ہوتا ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی ہے وہ میں نے اس کو نہیں دینی وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو یہ بھی غلط ہے ہر دن ایک نئی حمد اور ایک نئی سوچ لے کر آتا ہے وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ کسی کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے لوگ کہتے ہیں جسے حد سے زیادہ پیار کرو وہ پیار کی قدر ہی نہیں کرتا پر سچ تو یہ ہے کہ پیار کی قدر جو بھی کرتا ہے اسے کوئی پیار ہی نہیں کرتا لوگ اکثر نرم لہجوں سے اپنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظ کی تپش بھولنے میں ساری عمر لگ جاتی ہے عروج کے زمانے میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال کے دنوں میں تکلیف کم ہوا کرتی ہے زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے آج جو غم ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کیجئے اللہ تعالی آسانیاں پیدا کر دے گا بھروسہ وہ نازک رشتہ ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا اور اگر جڑ بھی جائے تو ہمیشہ چہرے دو ہی نظر آتے ہیں ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی کے ساتھ جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے ہر زمزم ایڈیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے ایڈیاں رگڑنا سیکھو اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو بھی all نوٹیفکیشن پہ سیٹ کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو نہیں کیا تو نیچے لنک دیا گیا ہے اس پہ کلک کیجئے اور یہ اوپر بھی یوزر نیم آ رہا ہے اس کو مجھے انسٹا پہ فالو کیجئے شکریہ 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 شکریہ